وہ ویکسین بنا کر ہمیں دے رہا ہے ان کا وزیر خارجہ چھتری خود پکڑ گیا ہے ہوا ہے اور ایدھر جناب ہم ویکسین لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں اور ہمارا وزیر خارجہ جو ہے ان کی چھتری پیچھے سٹاف اٹھا کر پھر رہا ہے وہ وہ ملک ہے جو دفاعی ساد و سمان بیچتا ہے ہم وہ ہیں جو خریدتا ہے وہ وہ ملک ہے جو کرزہ دیتا ہے ہم وہ ہیں جو کرزہ لیتا ہے وزیر خارجہ جو ہیں رشیہ کے وہ پاکستان آئے اور یہ نو سال پہلے جب آئے تھے تب بھی یہی وزیر خارجہ تھے ان کے تو بہت تجربہ کار آدمی ہے اور روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیونکہ یہ خطہ ایک نئے اتحاد کی طرف بڑھ رہا ہے ویسٹ کی طرف سے پاکستان کا کچھ جھکاؤ کم ہوا ہے چائنا رشیہ ترکی ایران پاکستان میڈلیسٹ سوری یہ جو آپ کا سینٹرل ایشیا ہے اس طرف کو ہمارا رجحان کافی بڑھ رہا ہے اس کا مطلب حرکت یہ نہیں ہے کہ امریکہ اور یورپ سے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے یہ ضرور ہے کہ ہمارا آہستہ آہستہ جھکاؤ اس طرف آئے گا اور یہاں پہ ہمارے تعلقات بڑے شاندار بنتے جلے جائیں گے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے میں کوئی تصاویر آپ کو دکھاتا ہوں یہ آج تشریف لائے جب ان کے وزیر خارجہ تو سفر میں آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی چھتری انہوں نے پکڑی ہوئی ہے اور ایدھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بندہ رکھا ہوا ہے چھتری پکڑنے کے لیے تو یہ کتنا بڑا ملک ہے وہ ویکسین بنا کر ہمیں دے رہا ہے ان کا وزیر خارجہ چھتری خود پکڑ گیا ہوا ہے اور ایدھر جناب ہم ویکسین لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں اور ہمارا وزیر خارجہ جو ہے ان کی چھتری پیچھے سٹاف اٹھا کر پھر رہا ہے وہ وہ ملک ہے جو دفاعی سادو سمان بیچتا ہے ہم وہ ہیں جو خریدتا ہے وہ وہ ملک ہے جو کرزہ دیتا ہے ہم وہ ہیں جو کرزہ لیتا ہے وہ وہ ملک ہے جو امیر ہے ماضی کی سپر پاور ہے اور ہم وہ ہیں جو گریب ہیں اور سپر پاور کی طرف صرف ترسی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں لیکن آپ ہمارے وزیر خارجہ کے جو ہے وہ آپ ٹیشن چیک کریں کہ جناب پیچھے بندہ اس نے اٹھائی ہوئی چھتری کمال ہو گیا اور ادھر دیکھیں ان کا وزیر خارجہ خود سیڑیوں سے جب اتر رہا ہے تو اپنی چھتری لے کر اتر رہا ہے میں نہیں کہتا کہ پرائیم نیسٹر سائیکل پہ چلے جائیں اپنے دفتر آریدنڈ کے وزیر آدم کی طرح لیکن سائیکل پہ نہ جائیں کم سے کم چھتری تو انکین کے ہاتھوں میں پکڑائیں سب کے یہ تو it is serious یہ serious ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا یہ چیزیں بتاتی ہیں اور تیہ کرتی ہیں کہ آپ کا ملک کیسے لوگ چلا رہے ہیں اور کس انداز میں چل رہا ہے بہت چھوٹی بات ہے لیکن اس کا پیغام بہت پڑا ہے راجہ یاسر مہین صاحب درست آپ کہہ رہے ہیں پیغام بلکل جانا چاہیے اوپر سے اور لیکن جو پہلے آپ نے بات کی وہ زیادہ اہم ہے کہ پاکستان نے بہت پہلے مشرف ایرہ میں ہی decide کر لیا تھا کہ ہم نے ریشیا سے تعلقات ٹھیک کرنے اور اگر اس وقت وہ lawyers کی movement نہ چلتی تو شاید ہم اس وقت already بہت بہتر تعلقات ہو چکے ہوتے تو اس وقت تو اس کو روک لیا گیا تھا لیکن میرا خیال ہے اب it's about time کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ naturally ان سے develop ہو جائیں اور جو تلخیاں تھیں ایٹیز کی اور جو ایک مختلف lobby کا ایسا تھے وہ ایک past کا قصہ بن گیا ہے اور future ہمارا یہی ہے جو آپ نے فرمایا پیغام کیا ہے؟ پیغام چھتری والا؟ چلیں میں اس میں ایک دلشینے اور add کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس vip culture سے تو جان چھڑانی پڑے گی جب یہ top down ہی یہ change آتی ہے اور میرا خیال ہے کہ I don't endorse it وہ بڑی اچھی ہو جتنی سادگی top level پہ ہمارے top leaders including my ایک پیغام اچھا جائے گا اور یہ پیغام جائے گا میں agree آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں اور اس میں پیغام ہے مغرب کے لیے جنہوں نے عمران خان صاحب کو دعوت نہیں دی چالیس ملکوں کو بلایا جو بائٹن نے عمران خان کو نہیں بلایا برطانیہ نے بھارت جرمنی اور فرانس میں زیادہ کرونا ہونے کے باوجود پاکستان کے اوپر سفری پابندیاں لگائیں اور ریڈ لسٹ مینڈ ڈالا تو یہ ان کے پیغامات آ رہے ہیں تو پھر یہاں سے بھی پیغامات جا رہے ہیں